اسلام علیکم شان پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کا دیسی انکر زاہد خان آج ہمارے ساتھ جو لڑکی بیٹھی ہیں بلکہ بچی بیٹھی ہیں یہ تھیٹر انڈسٹری کی سب سے کم عمر بچی ہیں چودہ سال اس بچی کی عمر ہے اور حوصلے اس کے بہت بلاند ہیں یہ ڈانسر ہیں انہوں نے پراپر ڈانس سیکھا ہے اور یہ اپنی فیملی کو سپورٹ کرنے کے لیے تھیٹر میں آئی ہیں اور سب سے بڑی بات ہے کہ ان کے والدین ان کو پورا سپورٹ کر رہے ہیں یہ والد اور والدہ کی اجازت لے کے اس فیلڈ میں آئی انہوں نے تو اکثر لڑکیں ہوتی ہیں جو والدین کی مخالفت کرتی ہیں جو والدین کی انگیز چلتی ہیں اور اس فیلڈ میں آتی ہیں جس کا ریزلٹ بہت برا ہوتا ہے لیکن یہ بچی ہے اس کے والدین ساتھ آتے ہیں اور والدین اسے سپورٹ کرتے ہیں والدین سے ہماری بات ہے انہوں نے کہا بچی کا شوق ہے کہ میں ایکٹر بنوں میں ڈانسر بنوں تو اگر ہم اس کی نہیں مانیں گے تو بچی اگر قدم اٹھا لے گی تو بعد میں تو ہم نے اس کی امان نہیں تھے اس لئے والدین اس کے ساتھ آتے ہیں بڑی اچھی بات ہے اس بچی سے پوچھتے ہیں اگر چودہ سال کی عمر میں تھیٹر آئی ہے اس کے ذہن میں کیا ہے کیا چل رہا ہے جس کے وجہ سے یہ ڈانسر بننا چاہتی ہے اسلام علیکم علیکم السلام بیٹا کیا نام ہے آپ کا ویسے گھر میں تو مجھے فیزہ بلاتے ہیں پر یہاں پر فیلڈ میں میرا نام امبر ہے امبر اچھا ہے تھیٹر میں آپ اتنی ہلکی عمر ہے آپ کی چودہ سال عمر ہے جی پندرہ سال عمر ہے میری متاثر ہو کے آپ کا دیل کیا میں فیلڈ میں ہوں میری سارے نانا کی طرف سے میری جو کھالا میری کھالا کے بیٹی ہیں ماشاءاللہ انہوں نے میری عمر میں انہوں نے میرے سے تھوڑی زیادہ عمر تھی پر انہوں نے اپنا گھر بنا لیا سب انہوں نے اپنی فیملی کو اچھا رکھا ہوا ہے میں بھی چاہتی ہوں میں بھی اپنی فیملی کو اچھا رکھوں خوش رکھوں کو گھر بنا کے دوں کتنے بہن بھائی ہیں آپ ٹوٹر ہم پانچ بھائی کتنے بھائی تین ہیں اور ایک بہن ہے میری بڑے کتنے بھائی ہیں ایک بڑا بھائی ہے تو آپ چھوٹی ہیں اتنی عمر نہیں ہے کیسے فیملی کو سپورٹ کریں گی بڑا بھائی ہے نا وہ کر لے گا آپ نہ کرو وہ تو ایک ہی تو ہے بڑا بھائی وہ کیسے کرے گا پوری فیملی کو اگر ہم دونوں بہن بھائی مل مل کے کریں گے دیکھیں سب لڑکیوں نے اپنا اپنا اس فیلڈ میں کمال ہی ہے میں بھی چاہتی ہوں میں بھی پچھو بڑی آٹرس پنگ کے میں بھی کمال ہوں آپ کو پتہ ہے کہ تھیٹر بڑی خطرناک فیلڈ ہے آپ کی عمر تھوڑی یہ ایک عام فیلڈ ہے جسے میں آپ سروائے کر لیں گے یا یہاں پر آپ رہ کے آرام سے ڈانس کر لیں گے بہت بہت عجیب سے حالات بہت 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 برے لوگوں میں ملیں گے کس طرح ہنڈل کریں گے بس سب کی ماں باپ کی دعائیں ہونے چاہیے ساتھ جب والدین آپ کے ساتھ ہیں اس کی وجہ سے آپ کو بہت زیادہ سپورٹ بھی ہے ہے کی نہیں جی بے شک اگر والدین آپ کے ناتھ چاہتے کہ آپ اس فیلڈ میں نہ ہو پھر بھی آپ آتی ہیں نہیں پھر نہ میں آتی ہیں ان سے اجازت لے کے پیر جی میں آئی ہوں ان کو منہ کے آئی ہوں ان سے دوائے لے کے آئی ہوں سر پہ پیار پاپا سے گھر میں آئی ہوں تو پاپا نے سر پہ پیار دیا پاپا کہتا ہے بیٹا اول دو بیش مہری گوڑ پاپا نے کہا کہ آپ جا کے ڈانس کرو آپ ایکٹر بنو کس کو دیکھ کے آپ متاثر ہوئی ہیں کونسی ایکٹر آپ کی فیوریٹ ہے جس کی آپ فین ہیں جی ویسے تو میں انڈین مووی دیکھتی ہوں فیلمیں وغیرہ دیکھتی اس میں جو ایکٹر کام کرتی ہیں لوگوں کے آنکھوں میں آنکھے ڈانس کرتی ہیں دانس تو ویسے بھی جب آپ جو انڈین سونگ آئے ہیں جب آپ بھی سونگ آئے ہیں جن اچھے جو لڑکییں کرتی ہیں ساری آٹس ہیں تو ان سے دیکھ کے مجھے شب پڑا ہے پاکستان کی کونسی ایکٹر ہے جسے آپ متاثر ہیں تھیٹر میں جیسے نرگس ہے دیدار ہے خوشبو ہے اور بہت سے رفنکار ہیں مستقبل میں آپ کیا بننا چاہتی ہیں فیلمیں دیکھتی ہیں پاکستانی جی تھوڑی دیکھتی تھوڑی ایک دو دیکھ ہوئی ہیں زیادہ ترے انڈین مووی دیکھ جی اس کا مطلب انڈین وہ جو ڈانس پروگرام آتے ان سے دیکھ کے آپ متاثر ہوئیں جی نہیں ویسے کزنوں سے شوق پڑھا کہ اس نے اپنی گھر میں ماشاءاللہ اس نے ایک گھر کو جنت بنا کے اس نے ایک اور اپنے ہزبنٹ کے لی اور اپنے لیے گھر بنا لی ہے وہ پتر اچھے چھوڑن ماشاءاللہ اور یہ چھوڑ پر فیملی زندگی جی رہی ہے سونے چاندی ہر پوری فیملی کے بچوں بچوں کے ہاتھ میں سونا چاندی ہے میں بھی چاہتی ہوں کہ میرے بہن بھائی کسی سے ہاتھ کسی سے روٹی مانگنے نہ جائیں کسی سے کپڑا مانگنے نہ جائیں کسی کو دیکھ کے حسرت نہ رکھے دل میں کہ کاشری ہمارے پاس ہوتا خوش ہو ماں باپ خوش نے بس ہی پھائش ہے میری چودہ سال ابھی آپ کی بچے عمر ہے پڑھنے لکھنے کا شوق نہیں پڑھا کہ میں پڑھ لے کے کوئی افسر بننے ڈاکٹر بننے انجینئر بننے کوئی ایسا آپ کے دل میں نہیں آئے پس پڑھ لے کے کیا کرنا ہے وہ تو ان سے پھر بھی پوری نہیں پڑھتی ہے اگر کسی کو کام اچھانا لگے تو پھر وہ بھی نکال دیتے ہیں اس لیے فیلڈ اس لیے بہشت ہے اچھا ڈانس آپ نے سیکھا ہے سیکھ رہی ہیں یا صرف دیکھ دیکھ کے آپ کو آئے جی ابھی تو ریسلنگ کر رہی ہوں میں اور میرے استاد اللہ پاک ان کو سیتا رستیدیز تکھانے والی ہوئی ہے مجھے ہاتھ اٹھانا نہیں آتا مجھے ہاتھ ہلانا نہیں آتا تھا ماشاءاللون انہوں نے مجھے دوسرا گانا شروع کروا دیا ابھی تک آپ نے کوئی تھیٹر پلئی نہیں کیا جی نہیں ٹی وی میں کام کرنے کا شوق ہے جی نہیں ٹی وی میں اتنا تو شوق نہیں ہے مووی میں کام کرنے کا شوق نہیں صرف تھیٹر میں ڈانسر بننے کا شوق ہے ایکٹر بننے کا پیسہ کمانا ہے آپ جی ہاں میں یہ نہ کروں کبھی دل میں آیا ہے نہیں کبھی بھی دل میں نہیں آیا جس بات سے میرے سارے گھر والے خوش رہے پوری زندگی انہوں نے ہمیں بچپن سے کیسے پالا ہے ماں باپنے دکھ تکلیفوں میں ہم چاہتے ہیں کہ ان کی جو آگے والی زندگی ہے وہ بٹاپا ان کا خوشحال سے گزرے اور ہمیں دعائے دیتے دیتے گزر چاہے آپ کی پپا کیا کرتے ہیں پپا پہلے پاری سٹوڈیو میں کام کرتے تھے سائل یاکت کے جہاں وہ ان کے کام کرتے تھے اب پپا آپ کو پتا ہے کہ پپا کیا کمزوری ہو گئی ہے تو اس لیے وہ بمار اندر سے بمار ہو گئے تو اس لیے وہ کر نہیں سکتے اب وہ گھر میں رہتی ہیں جی ہاں بسے اپنے دعوی پیسے کھالکاپل کا کام کر کے پیسے بسے لائے دیتے ہیں کھانا کھڑچا کھڑا وہ ہی کرتے ہیں اور میرا ایک چھوٹا بھائیا جو جوب کرتا ہے میاں خالدہ توپے ماشاءاللہ اس کی بارہ سال عمر ہے بارہ سال عمرو جوب بھی کرتا ہے جی اس کو رو رو کے گیا تھا کہ ماما پپا آپ اجازل نہ دو میں جا رہا ہوں ماشاءاللہ یہ میاں خالدہ توپے بھائی رہا ہے وہ پہاں پر جوب کرتا ہے میرا بھائی دن نہیں درتا کبھی لوگوں کو سامنے دانس کرنا سے کبھی غفرات نہیں ہوتی کہ سارے اتنے بیٹھے ہیں میں دانس کر رہی ہیں اگر کچھ بن نہیں ہے تو پھر یہ سب تو ہینڈل کرنا پڑے گا ڈرنی لگتا آگے جو لوگ بیٹھے ہیں اکسے لوگ گھور گھور کے دیکھیں گے کوئی ایسا کریں گے کیا کرو گے ڈرے گو نہیں نہیں بس جیسے جب پیچھے ماں باپ کے دعایاں ہیں تو پھر آگے جو مرضی لوگ کرتے ہیں مجھے کیا میں نے تو بس اپنا کام کرنا ہے اگر آپ کو پاکستان سے باہر کہیں گے بھی آپ نے جانا آپ چلی جائیں گے کام کے لئے اگر ماں باپ اجازت دے تو چلی جائیں گے ہم یبو کے ساتھ جائیں گے یا اکیلی جائیں گے جیسا آپ ناصف سمجھے ماں باپ اب اتنی ہلکی عمر میں باہر کے ملک اکیلی چلی جائیں گے اگر مجبوری سے اگر گھر میں زیادہ مجبوری چھا جائے تو پھر جانا پڑے گا تو میں تو جہاں مرضی چلی جاؤں ہاں مجبوری وہ تو ہے کہ مجبوری کے وجہ سے جہاں مرضی چلی جائیں چلی جی ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں کہ اللہ پاک آپ کو کامیاب کرے اللہ پاک آپ کے لئے آسانیہ پیدا فرمائیں اور آپ جس مقصد کے لئے آئیں اپنے والدین کے لئے اپنے بہن بھائیں کو سپورٹ کرنے کے لئے آئیں آپ ان کو سپورٹ کریں اور مستقبل میں ہر وہ چیز آپ کو ملے جو آپ کو چاہیے تو ناظرین نام کیا تھا بھٹا امبر تو ناظرین یہ تھی امبر چودہ سال کے عمر میں یہ اس تھیٹر کی فیلڈ میں آ چکی ہیں اپنے ماں باپ اور اپنے بہن بھائیوں کا سہارا بننے کے لئے شان پاکستان کو لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا شیئر کیجئے گا تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے مجھے دیجئے گا اجازت اللہ حافظ